اسلام علیکم ناظرین و سامنین آج ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ عدب سرائیڈ نیشنل مارڈرٹر لاہور میں ہے آج ہم ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ چے پرسن عدب سرائیڈ نیشنل کا جو تخلیقی کام ہے قرآن کے حوالے سے نور فرقان اس حوالے سے ان سے گفتو کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عدب سرائیڈ کا بھی آپ کو تھوڑا سا دکھایا جائے ان کی لائبریلی سے ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ کی جو میموریز ہیں یاتیں ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی جو ہیں تصاویر ہیں مختب سکولرز کے ساتھ شورہ اکرام کے ساتھ بڑا ایک بھرپور اور نمبہ عدبی سفر ہے جو ڈاکٹر شہبہ نے تیہ کیا ہے اور آپ کی خدمات جو ہیں شیر ودت کے حوالے سے نصر کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ پر بہت سے یونیورسٹیز میں قادبی سفر صرف ودبی سفر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر شہبہ کے مختل یونیورسٹیز میں چھے سے زیادہ تھیسز لکھے جا چکے ہیں اور ڈاکٹر شہبہ جو ہے وہ عدب برائے عدب کی قائل نہیں ہے آپ کا جتنا بھی تحریری کام ہے وہ ایک مشن کا درجہ رکھتا ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شہبہ کے طویل عدبی سفر میں آپ نے اس کے عروج میں آ کر قرآن مجید کی منظوم تفسیر جو ہے اردو زبان بولنے لکھنے سمجھنے والوں کے لیے جو ہے وہ تحریر کی ہے یہ بہت بڑا کام ہے آج ہم عدب سرائے میں دیکھ رہے ہیں اور یہاں آ کر ہمیں اسیس کا ادراک ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کا زمانہ گزر گیا ہے اب انٹرنیٹ کا دور ہے کتابوں کے حوالے سے لوگوں کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں پائے جاتی تو یہ غلط ہے کتابیں اب بھی اسی طرح لوگ محبت کرنے والے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا اور کتابوں سے محبت ہی جو ہے وہ عدب بھی سکھائے گی اعترام بھی سکھاتی ہے اور جو نفوس پذیری کے حمل لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں کتابیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عدب سرائے انڈرنیشنل کی لیبریری میں اس لن مجود ہیں آپ کی کتابیں جو ہیں ڈاکس ایبا کی کلیکشن یہاں پر ہے آپ کی اپنی کتابیں یہاں پر ہیں تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کے آج ڈاکس ایبا کے ساتھ گفتو کرنے سے پہلے عدب سرائے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ان کی جو ہے جو بکس ہیں آپ کے جہاں ایوارڈز پڑے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایوارڈز ہیں پڑے ہوئے آپ ڈاکس ایبا جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا جو بیشتر وقت ہے وہ اسی کو عدب کو ہی دیا ہے جس کا ریزلٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کلام آپ کا جو شائری ہے آپ کی نصر ہے آپ کا حمدیہ کلام ہے نادیہ کلام ہے وہ ہمارے سامنے ہے آپ یہ دیکھیں ان کا جو کلیات آپ کی گزریات کے حوالے سے ہے منتحہ عشق یہ ہمارے سامنے ہے اسی طرح آپ نے اس حوالے سے جو ہے یہ ماشاءاللہ ان کا یہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے ڈاکس ایبا کی کہ ڈاکس ایبا جو ہیں وہ مادرت دبستان لہور دختر پنجاب یہ کتنے فخر کی بات ہے ماں ہونا اور ماں سمجھنا اکثر یہ کہا کرتے ہیں میں تو بھی سب کی مان اتنی محبت ممتہ کا یہ احساس اور ہم جیسے جو لوگ ہیں جو ان سے جو ہے استفادہ کے لئے حاضری دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے تو میں پہلے بھی یہ ارز کر چکا ہوں اپنی کسی بات میں کہ ہمارے لئے تو یہ ایک انسٹیوٹیوشن کا درجہ رکھتا ہے عدب سرائے اور جو عدب سرائے نے ہمیں سکھایا ہے اور جو ہمیں عزت دی ہے ان کا جو ہے وہ الفاظ جو ہے آتا نہیں کر سکتے ناظرین ایک رہا یہ جو ہماری چھوٹی سی ایک ایفرٹ ہے کہ ہم نے عدبی کام کو کتابوں سے محبت کرنے والے کام کو پرموٹ کرنے کے لئے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا میرے لئے انتہائی اونر کی بات ہے میں ان کی کتابوں سے ان کی شخصیت سے انسپائریشن لیتا ہوں ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ کی اب آئیے ہم آج ان سے ان کی جو نور فرکان کے حوالے سے ان کا تحریکی کام ہے ابھی ان سے جو گفتگو وہ اب اب کرتے ہیں تینکیو وری مچ